اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی زہاک تنویر آپ سب کا ایس ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں اشرافیہ مسلمان اور پسماندہ مسلمان کے بارے میں ہم اکثر سوشل میڈیا پر آج کل دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں شباہ ہے یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ پسماندہ مسلمان اور یہ اشرافیہ مسلمان جو ہے یہ ہے کیا اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پسماندہ مسلمان اور اشرافیہ مسلمان کا جو مسئلہ ہے یہ بی جے پی کا ایک ایجنڈا ہے ایک ٹول ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ ذات پات اور یہ بھید بھاو پیدا کریں تاکہ مسلمانوں کی یہ لوگ ووٹ کاٹ سکیں ٹھیک ہے یہ ایک نیریٹیف بتایا جا رہا ہے دوسرا نیریٹیف یہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئی بھائی ایک لمبے عرصے سے اشرافیہ مسلمان نے دوسرے تبخے کے مسلمانوں کو پسماندہ مسلمانوں کو بیک وڑی رکھا ہوا ہے ان کو بڑھنے نہیں دیا اس مسئلے کو میں بہت سوچا اور میں اس کے اوپر پڑھنے کی بھی کوشش کی اس کے بعد بعض پاکستان کے یوٹیوبرز کو میں دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد مجھے اس کے اوپر جب میں نے انیلیسس کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ جو اشرافیہ اور پسماندہ مسلمان کا مسئلہ ہے یہ کافی لمبے عرصے سے یہ ڈسکشن میں ہیں کافی لمبے ٹائم سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پاکستان کا ایک پولیٹیکل آنیلسٹ ہے مزمل شاہ جنے دکرم ان کا ہم ایک پوڈکاست دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ لوگ بقیدہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اشرافیہ مسلمان نے پسماندہ مسلمان کو انہوں نے پیچھے کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر اور کس طرح سے اشرافیہ مسلمان بیک ورڈ مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی نیا لفظ یا نیا جو ہے ورڈ نہیں ہے اشرافیہ مسلمان یا پسماندہ مسلمان بلکہ یہ جو ہے پاکستان کے کانٹیکس میں کافی لمبے عرصے سے یہ استعمال ہوتا آیا ہے اب انڈیا میں اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں انڈیا میں آپ غور کریے کہ کچھ لوگ ہیں اور کچھ فیملیز ہیں یا کچھ ایسے طبقے کے لوگ ہیں جو ستر پچھتر سال سے پیسے والے ہیں کروڑوں کا پیسہ ان کے پاس ہے ان کے پاس ایک سے ایک گاڑیاں ہوتی ہیں یہ قدر قامت میں یعنی کہ ہائٹ اور کمپلیکشن میں یہ گورے اور لمبے پورے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے نا ان کا ایجوکیشنل بیگرانڈ بھی کافی سٹرونگ ہوتا ہے اور یہ مسلمانوں کا جو پولٹیکل رپریسنٹیشن ہے یہ اس کو پکڑ کے بیٹے ہوئے ہیں اور صرف پولٹیکل رپریسنٹیشن ہی نہیں بلکہ پولٹیکل پلس میڈیا رپریسنٹیشن دونوں یہ پکڑ کے بیٹے ہوئے ہیں دوسرے مسلمانوں کو آلے نہیں دیتے دوسرے مسلمانوں کو بات کرے نہیں دیتے دوسرے مسلمانوں کو اس چیز میں آگے بڑھنے بھی نہیں دیتے ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس بلکہ وہ کیپچر کر کے بیٹے ہوئے اور ان کو لگتا ہے کہ صرف وہ لوگ جو ہے صرف وہ لوگ بات کر سکتے ہیں آپ بات نہیں کر سکتے آپ اپنے مسائل آگے نہیں بڑھا سکتے اور اگر آپ بڑھانے جائیں گے بھی اور اگر آپ سمجھیں گے کہ بھئی چلو بھئی ہم کو گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہونا ہے اگر آپ انگیج ہونے بھی جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر میر جعفر میر صادق اور منافق اور کافر اور زندگی کے فتحے لگا کر آپ کو ڈسکریج کر دیں گے تو یہ کافی لمبے عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور آپ غور کریے یہ چیز خود میں حیدر آباد سے ہوں شہر حیدر آباد میں آپ دیکھئے دلی میں جا کے دیکھیں آپ دوسرے ایریاس میں جا کے دیکھیں جہاں پہ مسلمانوں کی بڑی آبادی رہتی ہے یہ ایریاس سلم سے سلم ویسے کے ویسے ہی ہیں وہی گلیاں وہی بستیاں وہی دکان وہی جو ہے انفرسٹرکچر کچھ بھی چینج نہیں ہوا میں حیدر آباد جب بھی جاتا ہوں تو میں کبھی پرانا شہر کا سفر کرتا ہوں اور پرانے شہر میں ہم جو ہے پچیس سال رہے ہیں اور آج بھی جب میں جاتا ہوں تو یقین مانی اللہ کے خصم دکان وہی کی وہی ہے وہ آدمی جو بیٹھتا تھا آج بھی وہی آدمی ہے وہی کاروبار کر رہا ہے انفرسٹرکچر کچھ بھی چینج نہیں ہوا گلیاں وہی ہیں اور انفرسٹرکچر اب جا کر جب ہم دیکھتے ہیں گلیاں تو اور بھی پتلی نظر آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو مسئلہ ہے نا لوگ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے بس ایک ڈر بتا دیا جاتا ہے اور جو ہے خوف کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ جو ہے اس مسئلے میں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو بی جے پی آ جائے گی آرے سس آ جائے گی تمہارے گلے کار دیں گے تمہارا قتل ہو جائے گا میرے بھائی یہ ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں بتائیے کب سے سنتے آ رہے ہیں مسئلہ آزادی کے ٹائم سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کب سے آزادی کے ٹائم سے ہم یہ مسئلہ سنتے آ رہے ہیں مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس مسئلے کے پر بولا تھا کہ بھائی جب پاکستان من رہا تھا اس ٹائم پر یہی بولے کہ پاکستان بن جائے گا تو مسلمان سیف ہو جائیں گے ورنہ ہندو مسلمان کو مار دے گا تو مولانا بلکلام آزاد نے کہا کہ بھائی ایسے کیسے مار دے گا بھائی یہ impossible چیز ہے اور اس تیم پہ مسلمان کتنے تھے 9% تھے اور آج ہندوستان میں مسلمان کتنے ہیں 15% ٹھیک ہے فسادات اور یہ جو لنچنگ لنچنگ کے کیسے زیرے بھائی یہ ہوتے رہتے ہیں پہلے بھی ہوئے تھے ہوتے رہیں گے اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے ملک کے حالات کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے آپ خوف میں آپ جینا شروع کر دو اب یہاں پہ مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے مسلمانوں کو کرنا یہ چاہیے کہ چار چیزوں پہ کام کرنا ہے پہلی چیز تو یہ ہے ایڈوکیشنل چینج دوسرا ہے سوشل چینج اور تیسرا ہے ریلیجیس چینج اور چوتا ہے پولیٹیکل چینج دیکھئے مسلمان سیدھے پولیٹیکل چینج کے اوپر جال رہے ہیں نہیں پولیٹیکل چینج پہ جانے سے کچھ نہیں ہوگا سب سے پہلے ایڈوکیشنل چینج پہ کام کرنا پڑے گا پھر ریلیجیس چینج پہ کام کرنا پڑے گا ریفارمز لانے پڑیں گے ریفارمز کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دین کو تبدیل کر دو یا قرآن کو تبدیل کر دو یا حدیثوں کو تبدیل کرو نہیں موجودہ حالات کے حساب دے حساب سے موجودہ چیلنجز کے حساب سے کنٹیمپریری ایشیوز کے حساب سے آپ کے دین کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو علماء سے بات کریں اور پھر ان مسائل کو مول کرنے کی کوشش کریں یہ ہوتا ہے ریلیجیس چینج اور ریلیجیس چینج میں یہ بھی ہے کہ اپنا عقیدہ اور منحص درست کریں جب تک عقیدہ اور منحص درست نہیں ہوگا کوئی جو ہے اللہ کی مطلب آنے والے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا سوشل چینج آپ کا جو رکھ رکھا ہو ہے آپ کی جو لیندین ہے میرے بھائی آج مسلمان بدنا میں اس چیز میں لیندین میں ایک دم جو ہے پیدل ہے ٹھیک ہے پیسہ لیتے ہیں پیسہ ٹائم پر واپس نہیں دیتے اور جو ہے گھما کے چھوڑ دیتے ہیں ٹوپیاں پینا دیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا بھائی یہ اس سے سوسائٹی چینج نہیں ہوگی تو سوشل چینج کی ضرورت ہے اور ایڈوکیشنل چینج میں میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں صرف ڈاکٹر انجینئر بننے سے ایڈوکیشنل چینج نہیں آئے گا بلکہ میں بتاتا ہوں جب میں وائی ٹوینٹی میں گیا تھا جی ٹوینٹی جب انڈین گورنمنٹ نے مجھے بلیا تھا وہاں پہ میں نے دیکھا اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس سال کے بچے میرے بھائی انیس انیس سال کے بچے بچیاں ہاں یو پی سی کریک کر رہی ہیں سیول سرویسز کریک کر رہی ہیں انیس سال کا لڑکہ ملکہ اس نے مجھے جو ہے اپنا بزنیس کارڈ دیا اور بزنیس کارڈ جب میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاورڈ سے کچھ وہ کر رہا ہے اور اس کا مقصد ہے وہ اس کا جو ہے ایمبیشن ہے کہ وہ پالیسی میکنگ میں جائے کئی مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ پالیسی میکنگ میں بھی کوئی کریہ رہے گی نہیں ہے پالیسی میکنگ بھائی میرے یہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اتنا فوکسڈ اور ایمبیشنس ہے اس چیز کو لے کے ہمارے مولویوں نے بس ہم کو یہ سکھا دیا ہے کہ دنیا جو ہے کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے جہنم ہے تو برحال مومن جہنم نہیں سجن ہے جیل ہے تو لوگ بس اسی اس میں جی رہے ہیں اور یہ جیل کی چکر میں کھانا پینا راتوں کے رجگے اور راتوں میں جھاگنا یہ سب تو اپنی جگہ ہے وہاں پہ جنت اور جیل کا مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ دنیا بھی ترقی کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ بس یہ آ جاتا ہے کہ بھئی دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے جیل ہے برحال یہ چینجز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اشرافیہ اور جو پسماندہ کا جو مسئلہ ہے یہ ریل میں ایگزسٹ کرتا ہے کچھ لوگ ہیں کروڑوں کے مالک ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کام کرنے والے لوگوں کے بھانجے بھانجیوں کے پاس لمبرگینی اور فیراری نکل جاتی ہے گاڑیاں تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی ان کے پیچھے جانا چھوڑیے ٹھیک ہے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے ڈالیے ووٹ نہیں ڈالنا ہے مت ڈالیے اور یہ بات بھی آپ بالکل ذہن سے نکال دیجئے کہ بی جے پی آپ کا ووٹ چاہتی ہے ٹھیک ہے مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی with and without you وہ گورنمنٹ بنا سکتی ہے پاور میں آ سکتی ہے تو بالکل آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ بھائی میرا ووٹ جائے گا بی جے پی کو تو بی جے پی پاور میں آئے گی ایسا کچھ نہیں ہے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو کرنا کیا ہے جو بھی پاور میں آئے جو بھی پاور میں آئے کانگریس آئے بی جے پی آئے یا کوئی تیسرا الائنس اگر بنتا ہے جو بھی پاور میں آتا ہے ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہوں گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں سٹیٹ کے ساتھ انگیج ہوں اور جو فیسیلیٹیز اور جو سکیمز آپ کے لئے نکالی جاتی ہے اور ان فاک بی جے پی گورنمنٹ نے بہت سکیمز نکالی ہے منورٹیز کے لئے آپ سکیمز کو اویل کریے آپ سکیمز سے فائدہ اٹھائیے آپ اپنے قوم کے اندر اپنے ملت کے اندر آپ ایڈوکیشنل چینج اور ریلیجیس چینج اور پھر سوشل چینج لانے کی کوشش کریے اور پھر ایک ٹائم آئے گا جب اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلے گا ٹھیک ہے اب سیدھے صرف ہم جو ہے نا بھائی سیٹ پہ گدی پہ جا کے بیٹھیں گے ہمارا مقصد ہی صرف گدی پہ بیٹھنا ہے ہم گدی پہ بیٹھتے تھے بیٹھتے رہیں گے بھائی یہ بالکل آپ ذہن سے نکال دیجئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے دن بدلتا ہے لوگوں کے حالات بدلتے ہیں ٹھیک ہے کل آپ کی حکومت تھی کل آپ گدی پہ تھے آج یہ گدی پہ ہے تو کیا ہوگا کوئی بھی نہیں ہے تو گدی پہ دین کا اسلام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے یہ اصل میں جماعت اسلامی اور اخوانیوں کی طرف سے چھوڑا ہوا ایک جو ہے ذہن کا ایک شبہ ہے کہ مسلمان کا مقصد صرف جو ہے حکومت خائم کرنا نہیں ہمارا مقصد حکومت خائم کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد جو ہے توحید کو خائم کرنا ہے بس یہی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے مسلمان کا اس دنیا میں آنے کا تو یہ جو ہے آپ ذہن میں رکھی اور اس چیز کے اوپر آپ کام کریے اور یہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو اشرافیہ اور پسماندہ یہ اگزست کرتا ہے اور آپ یہ کوشش کریے کہ آپ جتنا ہو سکے یہ اشرافیہ کے پیچھے جانا چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے ان کو سلام کریے خیر خیریت ٹھیک ہے اپنی جگہ مگر ان کو اپنا پورا ریپریزنٹیشن دے کر جو ہے ان کو بٹھا کے رکھے ہوئے یا ایسا نہیں ہے آپ پسماندہ مسلمانوں کو اوپر کیسے لاسکتے ہیں آپ اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے میں آپ کا بھائی زہاق تنویر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ